نمسکار مدھ پردیش سکچک بھرتی برگ ایک اور ورگ دو کے میرے سبھی پیارے ساتھیوں کا ایک بار پناہ سواگت ہے رامسر یوٹیوب چینل میں اور ساتھیوں آپ سبھی کے لیے ایک بڑی گوڈیو جا چکی ہے جس کا آپ کو بڑی بے سبری سنتجار تھا جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا آج تھوڑی دیر پہلے کا ہی ویڈیو میں میں نے آپ سبھی کو بتایا تھا کہ گوتم سنگھ جی نے یہ دی بیان دیا ہے تو یہ بات بلکل ست ہے اور جو نیوچ پیپر خبر تین جون کی آئی تھی وہ بلکل صحیح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج سکچہ بیواغ نے اپنی طرف سے ڈاکومنس ویریفیکیشن کو لے کر تیتھی کرنے دھرن کر دیا گیا ہے 29 جون سے آپ کے ڈاکومنس ویریفیکیشن ہوں گے ایک پورا بڑا آدیس آیا ہوا ہے جو آپ کو جاننا ضروری ہے تو یہ پورا آدیس آپ جرور دیکھے گا اس میں نیام لکھے ہیں کون کون سے نیاموں میں پریوطن کیا گیا ہے کوبیٹ 19 کے چلتے اور اس کے ساتھ میں ہی ڈاکومنسوں کو لے کر کیا یہاں پر سکتی ورتی جائے گی اور کون سے ڈاکومنس آپ کو لینے ہیں اس پہ ہم پوری چرزہ کریں گے یہ پورا کمپلیٹ ویڈیو آپ سبھی کے لئے دیکھنا ہے ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے بالی ہے تو سبھی ساتھیوں سے نبیدن ہیں پیارے میتنوشے ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ آپ جرور دیکھے گا اسی کے ساتھ میں ورگتین کی لئے سیویس تیسریج کی لئے آپ پرکش ایپ کا ڈاللوڈ کر سکتے ہیں پرکش ایپ کی ڈسکرپسن میں نے لنک دی ہوئی ہے یہاں سے ورگتین کی کوئی بھی تیسریج پرچیس کرتے سمجھے آپ دھیان رکھیں گے آپ کے لئے کوپن کوٹ دیا ہوا ہے رام سر جی فورٹی اس کا آپ پریوک کریں گے تو آپ سبھی کو یہاں پر چالیس پرسنٹ تک آف ملے بالا ہے تو آپ اپنی تیاری کو آنکلن کرنے کے لئے جس پرکار سے برگ ایک میں کیا تھا اور برگ دو میں اسی پرکار سے آپ برگ تین میں بھی یہاں سے اپنا آنکلن کر سکتے ہیں اور تیسریج لگا سکتے ہیں تو ساتھیو آپ دیکھیں گے یہ پورا آدیس نکل کے آ رہا ہے آج آپ دیکھیں گے چار جون کا یہاں پر تھی تھی پورا آدیس آپ کو ایک ایک وندو پر بڑی اچھے سے سمجھنا ہے یہ آیا ہے آج ہی ابھی سام کو جاری کیا گیا ہے یہ پورا آدیس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں گا یہاں پر ویسانگت اچھ مادھمک ایبا مادھمک سکچکوں کے سکچک کے آپ بھیارتی ہے تو دستاویج اپلوڈ کرنے ایبا پورو میں جو اپلوڈ کیے گئے ہیں دستاویجوں میں ہوئی ٹوٹی کے صدار کرنے اور شتیافن ہی تو پورو میں چینیز جیلوں میں پریوطن کرنے کی صوبیتہ ایم پی آن لائن پورٹل پر جو آپ کو یہ جو ایک جون کو آدیس آیا تھا اس میں یہ ساری باتیں بتائی گئی تھی اور آپ کو پتا بھی ہے اس کے بعد آنگے دیکھتے ہیں ساتویجوں دستاویجوں کے ستیافن کے سمبند میں نم لکھت کاروائی سنشید کی جائیں گے تو اس بات کو جرہ آپ دھیان سے پڑھئے گا کیونکہ یہاں سے جو ہے آپ کے لئے دیسہ نردیس نکل رہے ہیں پہلی بات تو آپ یہاں ڈیٹ دھیان دیجئے گا جو جروری ہیں آپ سب ہی کے لئے سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں ورگ ایک کے ابیارتیوں کے لئے اب دیکھئے گا دستاویجوں کے سمبند میں کاروائی سنشید کی جائیں اچھی مادمک سکچک اور مادمک سکچک کے ابیارتیوں کو دستاویج ستیافن کا کارے جو ہے سمبھاگ ایوام جلہ اسطر پر 29 جون 2020 سے پرارم بھی کیا جائے گا مطلب جو برگ ایک کے اور برگ دو کے ابیارتی ہیں ان کے جو دستاویجوں کا ستیافن ہے وہ دارگ یہاں پر 29 جون سے ہی پرارم بھی کیا جا رہا ہے لیکن ایک بات کو یہاں پر گیان رکھنا ہے میں نے آپ کو کئی بار ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ کی جو جلے اسطر پر ہی کاؤنسلنگ ہوگی جو آپ کا چین ہونا ہے وہ جلے اسطر کی جو کمیٹی بنے گی وہ ہی کرے گی اب ہم کارے بھار کس کو دیا جائے گا سمبھاگ ایوکتو کو اس کا کارے بھائی دیا جائے گا دوسری بات کرتے ہیں ستیافن کے سمبند میں اچھے مادمک سکچک اور مادمک سکچک بھرتی کے سمبند ہے سمست نیم اور نردیس سنچلائے دوارہ پوروی سے ہی پریشت کے دیے گئے ہیں سمست نردیسوں کی بھلی بھاتی ادھان کر لے ہیں یدی کوئی بھرانتی ہے تو سنچلائے دوارہ کی جو بیف سائٹ ہے جو یہاں پر بتائی گئی ہے پر جا کر اور اپنے سمبھاگ میں جو نوڑل ادھیکاری ان سے آپ جانکاری لے سکتے ہیں تو یہ ادھیکاریوں کے سمبند میں بات کی گئی ہے جو دس دسمبر کا آدھیک آیا تھا دس دسمبر کو اس کے بعد جنبر میں بھی آدھیک آیا تھا جس میں درسہ نردیس دیے گا ہے کہ کس پرکار کے ابھیارتیوں کو واہر کیا جانا ہے کون کون سی تٹیوں کو لے کر واہر کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا پرکیریاں کی جا سکتی ہیں اب یہاں پر جاننا جروری ہے کوویٹ نائنٹین کے چلتے کون کون سی بیوستائیں کی گئی ہیں کیسے کیسے اس ٹیپ میں آپ کا کاؤنسلنگ پرکیریا ہوگی کوویٹ نائنٹین مہماری کے درسٹیگر ستیاپن کیندر سے سمباندیت نیم لکت بیوستائیں سنیشت کی جائے پوروی نردہاریت ستیاپن کیندر کو نائس ریز سے سمکچہ کی جائے تتا ہوا ہے سنیشت کیا جائے یا سنیشت کیا جائے کی کورونا مہماری کو درسٹیگر رکھتے ہوئے نردہاریت کیندر میں پریابت کھلا اسطان سموچت یہاں پر لکھا ہوا ہے سانتہ دن مطلب جو ہونا چاہیے مطلب وہاں پر پریابت جگہ ہونی چاہیے دستاوی جو کہ ستیاپن ہی تو اپستیت عبیارتیوں کو سوشل ڈسٹینسی کا دھیان میں رکھتے ہوئے پر تک پر تک بٹھائے جانے ہی تو بڑا پرتکشہ کچھ اپلوبد کرائے جائے تو بات کی گئی ہے کہ کیندر سرکار کے نردیس جو یہاں پر بات کی جاری ہے کوویٹ نائنٹین کے چلتے پوروی نردہاریت ستیاپن کیند یادی کنٹینمنٹ چھتر میں استحت ہے تو ستیاپن کیند کا چین چین کر سنچنان لائے کو آگت کرایا جائے کنٹینمنٹ کی وہاں پر یادی کوویٹ نائنٹین کی زیادہ کیسی پوجیٹو ہے تو اس چھت میں نہ کیا جائے جیسے کہ آپ نے دیکھا اندور میں اندور میں میں ایک ایک جامپل دیتا ہوں آپ کو چندہ نگر میں زیادہ پوجیٹو کیس ہے تو وہاں پر یادی کوئی کیندر بنا ہوا ہے تو اس کو کہیں دوسری جگہ پر شپٹ کیا جائے گا آس پاس میں ہی رہے گا لیکن اس کی جانکاری ان کو اوپر دینی پڑے گی اب یہاں دیکھتے ہیں نئے علاقوں میں کورونا سنکمنٹ کی سنبھاؤنا کو درستیگر رکھتے ہوئے ستیاپن کیند کے وکلپ کا بھی نردہارن سنشت کرنے رکھیں تاکہ آوستق ہونے پر ستیاپن کیند تطپرتہ سے پریوتن اتواہ نئے اسطان پر آنتریت کیا جا سکے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ یادی ایسی بیوستہ بنتی ہے تو پہلے سے ہی اس کیندر کا ندھارن کرے جہاں پر دوسرا کیندر بنایا جانا ہے ستیاپن کیندر پر ابیارتیوں کے پربیش سے پورب ابیارتیوں کا تھرمل اسکینر بیوستہ کی جائے یہ بھی بہت اچھی بات کہی گئی ہے اور جاننا جروری ہے یہ آپ کے ساتھ ہوگا جب آپ ویریفیکیشن کی لے جائیں گے ستیاپن کیندر پر سینیٹائجر ایبا سابن اپلپد ہو تتا ہاتھ دونے کی سموچی بیوستہ اپلپد کرائی جانے چاہیے ستیاپن کیندر پر تھوکنا اتھوہ جوتے آدھی پہن کر گھومنا پوری طرح پتیونجت رہے گا یا ورجت رہے گا یہ آپ کو دلسانے دیس پڑھنے پڑھیں گے میں بھی آپ کو ڈسکپسن میں لنکے دے دوں گا ستیاپن کیندر پر ابیارتیوں کا مارکس لگا کر آنا آنیوارے ہوگا اور اسی پرکار ابیارتیوں کو ستیاپن ککش میں ایک نشت دوری پر ویڈ کر مول اویلیکوں کا اولوکن کر ستیاپن کی کاربائی کی جائے گی جو دستاویز آپ کی مول کوپی ہوگی ان کو دیکھ کر ستیاپن کیندر پر ایک نشت سمایہ پر کیبل اتنے ہی ابیارتی اپستت رہیں گے جنہیں اس ویشت سمایہ پر اپلپد ہونے ہونے ہی تو سوچنا پرابتے ہوئی ہے ویٹھائے جانے ہی تو اس تھان اپلپد ہے ادھک سنکیہ میں ابیارتیوں کے اکتت ہونے پر انہیں انجنت ویٹھائے جانے کی بیبستہ سنوشت کی جائے گی کہنے کا تاتھ پر ہے سوشل ڈسٹینسی کا پونڈ روپ سے یہاں پر پالن کیا جائے گا ابیارتی ہی تو پیجل بیبستہ ڈسپوزل گلاس اتھوہ بوتل میں سنوشت کی جائے گے اور یہ پریابن کے انکول ہونا چاہیے جو بھی ڈسپوزل اپلپد کرانے گے آپ وہاں پر یہ بات ہے ستیابن کے ککش کو ایک نیسس سمائے انترال پر سینٹائز کیے جانے کی ویبستہ کی جانے چاہیے یہ کوویٹ نائنٹین کے سارے دیسہ نردیس ہیں جو کی وہاں پر ایدی گورنمنٹ جاتی ہے جو بھی جلائے ستر کے اندھ بنایا جائیں گے وہاں پر اس بات کا دھیان رکھنا ہے تو آپ سبھی سمجھ چکے ہیں پیارے میتروں یہاں پر یہ آپ کے لئے بہت زیادہ خوزکبری کی بات ہے میں نے جیسا کہ آپ کو کہا تھا کہ یہ جیسا نردیس ہی بہت جلدی جروری ہے آپ کے لئے جاننا کوویٹ نائنٹین کے کونکون سے ہو سکتے ہیں تو آپ سبھی بلکل خوز ہو جائیے ساتھیوں اور ایک دستاویجو کو لے کر میں کل اور ویڈیو بناوں گا کہ کون کون سے ڈاسکوں میں آپ کو نیسیسری رکھنا ہے جروری ہے کون کون سے پریبطن کے ساتھ آپ کے پاس آ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو جردہ سے زیادہ سیئر کیجے گا آپ سبھی پیارے میتروں کی گروپ میں کیونکہ یہ جانکاری آپ سبھی کے لئے ابھی ملی ہے مجھے بھی پندہ میٹ پہلے اور یہ بہتی جیدہ ایمپورٹینٹ ہے کیونکہ 29 جون سے آپ کے ویریفیکیسن ہونے ہیں مطلب دو ٹیتھی یا دی گئی ہیں اور ایک ڈیٹ اور یاد رکھیں گے یا دی آپ کی کوئی ترٹی ہے تو اس کو لے کر بھی دیس انڈی دیس دیے گا ہے یہ ڈیٹ یاد رکھیں گے آپ سبھی یا دی آپ کو کوئی ایکسینج کروانا ہے ابھی بھی جلو میں کوئی پریبطن کروانا ہے کوئی ڈاکومنس کمی رہ گئی ہے کوئی اس کو لے کر بھی آپ اس میں کام کروا سکتے ہیں ساتھیوں تو فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اور آگے کی جانکاری کے لئے چینل کو آپ سبکرائب کر سکتے ہیں جو بھی جانکاری ہوگی اس کے علاوہ جو بھی ابھیارتیوں کا نام نہ بیٹنگ میں ہے نہ میرٹ میں ہے وہ بلکل بھی پریسان نہ ہو سکچہ بیباگ کی علاوہ جنجاتی بیباگ برگ دو میں بہت جلد ہی روستر جاری کر دے گا اس کو دیکھ کر ایسی لگ رہا ہے کہ بہت جلد ہی آنے والی خوشکبری ہے تو آپ لوگ بھی بلکل پریسان نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کی سیکنڈ کاؤنسلنگ میں آپ کا نام ضرور آ جائے گا تو فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ساتھی ہو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا جہند بندے مادرم